اسلام علیکم میں آپ کا حوث محمد قاسم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم کیو بوس دوستو اختر میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں یہ گاڑی ہیں جرمن کی ہو گئی جتر سعودی عرم جفائلی کی ہو گئی والو ہو گئی جو بھی نایا مادل آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج میں آپ کو یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ٹینکی کھڑی ہے ٹھیک ہے نا جو گاڑیوں کو پیچھے ٹینکی لگی ہوتی ہے یہ نہ تو کسی بیلچے سے خالی ہوتی ہے نہ کسی کسیے یا کئی وغیرہ سے خالی ہوتی ہے یہ ہوا سے خالی ہوتی ہے اور کیا سے ہوتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہ پیپ دیکھ رہے ہیں یہ پیپ یہ پیپ لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ خالی ہوتی ہے اور آج ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے یہ کیسے خالی ہوتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف ویڈیو کے جانے سے پہلے آپ سے روکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہارانے والے ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تو آپ سے گزارش آئے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا تاکہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بھائی گاڑی خالی کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیشو لگا رہا ہے اس لئے لگا رہا ہے کہ اس کے اندر سے سیمٹ لیک نہ ہو یہ پانی میں بھگو کے ٹیشو لگاتے ہیں یہ بھائی ٹیشو لگا رہا ہے ابھی یہ دیکھیں اس نے ٹیشو لگایا ہے یہ سیمٹ لیک نہیں ہوگا اس کے اندر سے کیوں اس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے بہت ہیوی پریشر ہوتا یہ دیکھیں یہ اصل میں اس کے اندر یہ ربڑ لگتی ہے ٹھیک ہے وہ ٹیشو اس لئے لگاتے ہیں کہ سیمٹ لیک نہ ہو یہ ابھی اس کے اندر اس نے ربڑ لگائی ہے نا یہ دیکھیں وہ دو لوگ ادھر ہیں دو لوگ ادھر گاڑی والے ادھر لگے ہیں گاڑی کے ساتھ چار لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایسے گھمایک یہاں پس میں یہ آب ہاں پناک جائیں گے یہ دیکھیں یہ چاب Trainer اس چابار سے اس نے یہ گھما دیا یہ ابھی نہ کھھلے گا نہ لیک ہوگا کیوں اس کے اندر ا�문 نے ٹیشو بھی لگایا ہے تو یہ ابھی جارہہاں کمپریسر سٹارٹ کیا ہے اس نے یہ دیکھو یہ کمپریسر ہے انسی hoorوی اس کے اوپر چار سلنڈر انسی份 ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ابھی اسٹارٹ کر کے کے ہاں ہے اس نے ٹیشو بھی لگایا ہے یہ ابھی جارہ کمپریسر سٹارٹ کیا ہے یہ دیکھو یہ کمپریسر ہے انجن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے چار سلنڈر انجن ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ابھی اسٹارٹ کر کے کیا ہے اس ٹینکی کے اندر ہوا بن رہی ہے یہ ابھی ہوا پوری ہوگی یہ اس کا میٹر لگا ہوا ہے ہوا والا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا دیکھیں یہ ادھر دو سے نیچے رہنی چاہیے ہوا ٹھیک ہے نا دو سے نیچے رہنی چاہیے دو سے اوپر نہیں جانی چاہیے ہوا کیوں یہ بہت زیادہ پریشر بناتا ہے بہت بڑا کمپریسر اس کے اوپر ہے یہ بہت زیادہ پریشر بناتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا جب یہ لال والے بیس کے نشان پر جائے گی نا یہ لال والے بیس والے نشان ہے نا یہ دیکھیں یہ ابھی ہوا پوری ہو گئی ٹھیک ہے نا جب یہ اس لال والے بیس نشان پر جائیں گے یہ دیکھیں یہ ابھی اس کا سیمٹ کھولیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے در ہوا کا وال لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ وال لگا ہوا ہوا یہ سب سے پہلے یہ ہوا ہلکی سی کھولیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہ سیمٹ والا وال بھائی نے کھولا ٹھیک ہے یہ بھی یہ پیپ لگا ہوا ہے اس پیپ کے ذریعے یہ خالی ہوتی ہے دیکھیں یہ اوپر یہ سیلو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ٹائی تین سو ٹان کا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوا کے ذریعے ایسے گاڑی خالی ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ یہ بیلچوں سے نہ کسیوں سے نہ کئیوں سے کسی چیز سے بھی نہیں خالی ہوتی یہ ایسی ہوا کے ذریعے خالی ہوتی ہے آپ سوچتے ہوں گے خوش کسیمٹ ہے کیسے خالی کرتے ہوں گے کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ بھائی ہے اس کی گاڑی ہے یہ خالی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں میں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان